کیونکہ آپ پہلے سے مگروع ہیں لیکن میں آپ کے گاڑی لے جاؤ وات میری گاڑی لے کے میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میرے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا سلطان اسلام علیکم ناظرین ڈراما صرف شدت کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ علیزے اور اسرا دیکھیں گے سلطان تو کسی لڑکی کے ساتھ مال میں اور یہ دیکھ کر ہو جائیں گے پریشان کہ کون ہے ہی سلطان کے ساتھ یہ لڑکی علیزے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے جانتی ہو تو اسرا کہہ دیتی ہے کہ جس کے بعد علیزے ہو جاتی ہے بہت زیادہ حیران اسرا تھوڑا بہت جان ہی گئی ہے سلطان کو کہ سلطان کی ہے بہت سی لڑکیوں سے دوستی مگر یومال میں علیزے کے سامنے دیکھ کر سلطان کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اسرا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسرا کو جانا ہوگا اپنی بھابی کے ساتھ ایگزیویشن پر تو وہ سلطان سے کہے گی کہ کیا میں آپ کی گاڑی لے جاؤں وہی گاڑی جو کہ اسرا کے بھائی نے اسے گفت کی تھی جسے لینے پر وہ رضا مند ہی نہیں تھا تو سنتے ہی سلطان یہ کہ اسرا مانگ رہی ہے اس کی گاڑی صاف کر دیتا ہے انکار کہ میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا جس پر اسرا حیران ہو کر کہتی ہے تو پھر میں کیسے جاؤں گی تو جس پر سلطان بہت بے لحاظ ہو کر کہتا ہے کہ تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بھابی نے ایگزیویشن پر جانا ہے اور تمہیں کمپنی کے لیے ساتھ لے کر جا رہی ہیں تو اگر اب وہ تمہیں گاڑی بھیجواتی ہیں تو تم چلی جاؤ ان کے ساتھ انہی کی گاڑی پر بزید ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سلطان تیار ہو رہا ہوگا آپ ہی جانے کیلئے تو اسرا اس کی تعریف کرے گی تو سلطان اس سے کہے گا کہ تم میری اتنی تعریف نہ کیا کرو کہیں میں اتنا مغرور نہ ہو جاؤں تو اسرا کہتی ہے نہیں آپ مغرور ہو ہی نہیں سکتے تو سلطان کہتا ہے کہ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو تو اسرا اسے جواب دیتی ہے کیونکہ آپ پہلے ہی بہت مغرور ہیں جس پر سلطان ہستے ہوئے اسے کہتا ہے کہ بہت ٹانٹ ماننے لگی ہو تم تو اسرا کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہی چلیں شکر ہے کہ سلطان نے اس بات پر غصہ تو نہیں گیا دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اسرا اپنی فرنڈ حالہ سے کہتی ہے کہ ہم اتنی اچھی دوست تھیں اتنا اچھا ٹائم ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے جس پر حالہ کہتی ہے کہ جو ٹائم تھا وہ گزر گیا اب بس تم میری بھابی ہو جس پر اسرا اسے کہتی ہے کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں تمہاری بھابی ہوں کیا تو مجھے پسند نہیں کرتی تو حالہ اسے کہتی ہے کہ میرے پسند یا نا پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی کی خادی کسی سے تو ہونی تھی تو تو تم سے ہو گئی حالہ کی باتیں سن کے اسرا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اسرا جو کہ جاتی ہے اپنی بھابی کے ساتھ شاپنگ مال تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے سلطان کو لڑکی کے ساتھ تو ہو جاتی ہے پریشان تو اس کی بھابی اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو تو اس سے بتاتی ہے کہ میں نے سلطان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے اور پھر دیکھتی ہے لیزی بھی سلطان کو اور دونہ ہی بہت زیادہ شاک رہ جاتی ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرا کے پوچھنے پر بتائے گا سلطان اس کو کہ کون تھی وہ لڑکی یا ہو جائے گا پھر سے اس سے اس بات پر نراز کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو اور ہو جائے گی اس کی ایک بار پھر سے ایگو ہٹ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بیکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل ایٹرم کو پریس کرنا مد بھولیے گا تک کہ آنے والی ہر ویڈیو اب تک بہت آنی پہنچ سکے ملتی ہیں نیکس ٹریو کے ساتھ تب تک اپنے ریپورٹر کو دیجئے ہیں اجازت اللہ حافظ تک بہت آنی پہنچ سکے ملتی ہیں